لکھ فتمی کے کچن میک بارفر سے آپ کا سواگت ہے اور آج آپ کے لیے ہے بلکل سمر سیزن کا سپیشل کیری کی چٹنی مطلب یہ کھٹی میکٹھی اور تیکھی تینوں ہی ہیں اور آپ کو تینوں ٹیسٹ ایک ہی چٹنی میں مل جائیں گے آپ کو الگ الگ بنانے کی بلکل بھی جورت نہیں تو یدی آپ کیری کے عام کے شوقین ہیں تو یہ چٹنی صرف آپ کے لیے ہے ویڈیو کو فل ووچ کریے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے آپ کی فیوریٹ کچھے عام کی چٹنی بنانا سیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنی ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور ایک بار اگر آپ بنا رہیں گے تو اسے پندرہ دن آپ ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھئے فریج میں رکھئے اور اسے پندرہ دن تک لگاتار لیتی رہیے تو دیکھئے یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کچھا عام کٹا ہوا پودینہ لیا ہے ہری دھنیا ہے اور ساتھ میں لے رہی ہے اترک اور ایک ہری مرچ ہری مرچ نہیں ہے یہاں پر لال مرچ ہے لیکن یہ ہری والی ہے تو سب سے پہلے ہم مکسر گرائنڈر میں ڈالیں گے کٹی ہوئی کچھی کیری اور اگر اس میں جالی پڑ گئی ہے تو آپ اوپر کا بھاگ لیجئے جالی اس میں مت ڈالیے گا اور اس کے ساتھ ہم لیں گے ایک باؤل بھر کر پودینے کی پتیاں پودینے کے پتیاں بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ یادی کچھی کیری کیا آپ چٹنی بنا رہے ہیں تو بینا پودینے کے وہ بنتی ہی نہیں ہے اور ساتھ میں ہم لیں گے اس میں فلیور کے لیے دھنیا تو ہم نے ایک باؤل لے لیا ہے دھنیا اور لے لیا ہے ایک لال مرچ یہ سوکی لال مرچ نہیں ہے دیکھئے ہری والی ہے اور لال ہو چکی ہے اب یہ تیکھی ہو گئی ہے اب اس میں باقی جو ہے وہ ہے ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا جسے چھوٹے پیس میں کٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں لے لیا ہے کالی مرچ پاوڈر اور تھوڑا سا کالا نمک کالا نمک بلکل بھی اسکپ مت کریے گا کیونکہ اس سے ہماری چٹنی کا فلیور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ ہماری پیٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک چمچ بھر کر اس میں لے لیا ہے سابوت چیرہ اور تین چمچ بھر کر اس میں میں نے شکر لے لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں گڑ بھی ایڈ کر سکتے ہیں شکر کو آپ چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں اور کیونکہ اس میں ہمیں میٹھا پن لانا ہے تو گوڑیا شکر ملانا جرور ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں لے لیں گے نارمل سالٹ جو ہمارے گھر پر یوز ہوتا ہے تھوڑا سا لیجئے گا کیونکہ ہم نے اس میں کالا نمک بھی ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس سے گرائنٹ کر لیں گے اور بلکل اس کا باریک پیسٹ بنائیں گے آپ کو اسے دردری نہیں پیسنی ہے بلکل باریک پیسٹ بنانا ہے اور یہ چیکنی آپ کی آپ چاہیں تو دال چاول کے ساتھ کا یہ پوری کے ساتھ کا یہ پراتھے کے ساتھ کا یہ ٹیفن میں رکھئے کبھی بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں یہ ہر ٹائم بہت اچھی لگتی ہے اور یدی آپ جلزیرہ بنا رہے ہیں یا آم کا پنہ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی دو چمچ ایڈ کر دیجئے آپ کے آم کے بننے کا ٹیسٹ بلکل الگ ٹیسٹ بہت ٹیسٹی ہو جائے گا چلیے آپ کی آم کی چٹنی تیار ہو گئی ہے تو ویڈیو کو فل وچ کرنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد نئے ہیں تو ایک بار پھر سے کہتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا لائک کمنٹ اور شیئر بھی کریے گا جائے شریرام جائے بھارت جائے ماتا دی پھر سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں